آج کی ویڈیو گرلز کے لیے بہت فیوریٹ ہونے والی گئے آپ لوگوں نے اپنے لیے وہ ڈریس پسند کرنا ہے وہ ڈریس کیری کرنا ہے آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں پر اچھا لگ رہے آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ سوچ کے ڈریس نہیں لینا کہ اس پر اچھا لگ رہے تو ہو سکتا ہے مجھ پر بھی اچھا لگے اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو گرلز کی بہت فیوریٹ اور ان کے لیے بہت سپیشل ہونے والی گیا یہ جو میں وائٹ خورتہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ آپ لوگ یونیورسٹی کولیج آفیس ازیلی کیری کر کے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ جہاں پہ خود کو اٹریکٹیو اور خود کو ڈیسنٹ دکھانا چاہتے ہیں وہاں آپ لوگ یہ جو میں لکاپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ آپ لوگ کیری کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو میں نے یونیورسٹی کولیج آفیس گوئنگ گرلز کے لیے بنائی ہے اوف فائٹ کلر ویسے بھی میرا فیوریٹ کلر ہے کیونکہ اس میں ہمارا کلر اور زیادہ فیر لگنے لگ جاتا ہے ہمارے سکین ٹون کو اور زیادہ انہینس کرتا ہے اچھا جی کرتہ بلکل سیمپل ہے بلکل اس کے اوپر ہیوی ورک نہیں ہوا کلوز نیک ہے اس کی نیک پہ اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور دامان آپ لوگ دیکھ لیں بلکل سیمپل دامان ہے کوئی زیادہ لیسس نہیں لگی ہوئی اور آپ لوگ کوشش کیا کریں سیمپل رہا کریں لیسس والے کرتے یا بہت شوک کلر والے کرتے نہ لیا کریں اوویٹ کیا کریں ان کلر سے کیونکہ ایسے چمکارے چمکورے والے کلر یونیورسٹی جاتے ہوئے یا آفیس پہ جاتے ہوئے پہنے ہوئے بہت زیادہ برے لگتے ہیں بلکل اچھے نہیں لگتے اس کے پاس آپ لوگوں کے پاس ایک وائٹ کلر کی اور ایک بلیک کلر کی کیپری گرلز کے پاس لازمی لازمی ہونے چاہیے جو کہ ہم اپنے کرتوں کے ساتھ چلا سکے اس کے ساتھ میں نے نیوی بلو کلر کی جینز پہنی تھی بیل بوٹن میں جینز آئے یہ اور مجھے اس کرتے کے ساتھ جینز ہی چاہ رہی تھی اور کوئی کیپری یا بلیک کلر کی یا وائٹ کلر کی کیپری پہنی ہوئی بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی آپ لوگوں نے ویسی ڈریسنگ کرنی ہے جو آپ لوگوں کو پہنی ہوئی اچھی لگ رہی جو آپ لوگوں کو پہنی ہوئی اچھی لگ رہی نہ کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس کو پہنی ہوئی اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بھی پہنی ہوئی اچھا لگ رہے گا اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو بلکل گلہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کی بوڈی ہر کسی کی پسند ہر کسی کے پرسنیلٹی سیم نہیں ہوتی. تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کسی دوسرے کو اچھا نہیں لگ سکتا اور جو دوسرے کو اچھا لگتا ہے وہ کبھی ہمیں اچھا نہیں لگ سکتا. اس کے بعد میں نے اپنی اس کرتے کے ساتھ وائٹ کلر کے سنیکرز پہنے تھے کیونکہ میں اس کرتے کے ساتھ کوئی پمپس یا کوئی لوفر یا کوئی اور شیوس نہیں لینا چاہتی تھی میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کی ہوا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ سنیکرز ہی پہننے آپ لوگوں نے جب بھی کوئی ڈریس لینا ہے یا آپ لوگوں نے جوتا لینا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی لک مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کے فل لک کیسی اچھی لگے گی کون سا جوتا پہنا ہوا اچھا لگے گا اور کون سا اس کے ساتھ ڈریس پہنا ہوا اچھا لگے گا اگر آپ لوگ جوتا اچھا لیں گے ڈریس اچھا نہیں لیں گے تب بھی ہماری پوری لکھ کرا بجائے گی اگر ہمارا ڈریس بہت پیارا ہوگا اور ہمارا جوتا پیارا نہیں ہوگا تو تب بھی ہماری پوری لکھ کرا بجائے گی میں نے انڈور سے شیوز دیکھے تھے مجھے وہاں پہ کوئی شیوز پسند نہیں آئے تھے میں نے بورجن سے دیکھے تو فائنلی مجھے یہ وائٹ کلکے سنیکرز مل گئے اور فورن ہی میرے ذہن میں آگیا کہ میری اس لوگ کے ساتھ میرے اس کرتے اور جینز کے ساتھ مجھے یہی والے شیوز اچھے لگیں گے دیکھیں کوئی اور پامسی یا کوئی اور شیوز بغیرہ اچھے نہیں لگ رہے تھے اس کے ساتھ کوئی ہیلز بغیرہ یا کوئی فینسی شیوز بھی پہنے وہ اچھے نہیں لگنے تھے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو یونیورسٹی میں اور آفیس میں اور کولیج میں بہت زیادہ سمپل لگنا تاکہ ہم ڈیسنٹ اور اٹریکٹیو لگ سکے ہماری پرسنیلٹی اچھی لگ سکے ہم نے اپنے آپ کو خود سوارنا ہے کسی دوسرے نے آکے ہمیں نہیں سوارنا کسی دوسرے نے آکے ہمیں نہیں بتانا یہ چیز آپ پہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں اچھی لگ رہی اگر ہم برے لگ رہے ہوں گے تو سامنے والا ہم پہ ہس سکتا ہے ہمیں آکے سمجھا نہیں سکتا کہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو ہم نے اپنا خیال ہم نے اپنی پرسنیلٹی ہم نے خود بنانی ہے سامنے والوں کی نظروں میں اس کے بعد بیگ کی بات کر لیتے ہیں بیگ آپ لوگوں نے بہت نیوٹ کلر کا لینا ہے کیونکہ بہت چمکارے والے بہت شوخ کلر کے آپ لوگوں نے بیگ بلکل اووائٹ کرنا ہے فریکنس کی بات کر لیتے ہیں فریکنس ایسی لینا ہے جس کی بہت زیادہ تیز کشبو ہونا اور بعض لڑکیاں پاس سے گزرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے بہت زیادہ کشبو آ رہی ہے کشبو آنے چاہیے لیکن فرش کشبو آنے چاہیے جس میں ہم فرش فیل کر سکیں اور سامنے والوں کو بھی لگے کہ اس نے بہت زیادہ تیز فریکنس نہیں لگی ہوئی اس سے بھی فرش فرش کشبو آ سکے جیسے ہم مطلب نہائیوں میں ہم نے کوئی فریکنس لگائی نہیں ہوئی اس کے بعد نیل پولش کے بعد کر لیتے ہیں نیل پولش آپ لوگوں نے بہت نیوٹ کلر لگانے ہیں کیونکہ اکثر لڑکیاں ایسے کلر لگا لیتے ہیں بیلو گرین کلر ایسے لگا لیتے ہیں وقتی طور پر تو وہ اچھے لگ رہیتے ہیں لیکن تھوڑا ہی جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کا کلر ڈل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو نیوٹ کلر لگائیں گے تو ہمارے ہینڈ کا کلر فیر ہوتا ہے اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے نیوٹ کلر میں اس کے بعد جی ایرنگز اور پینز کی بات کر لیتے ہیں پینز آپ لوگوں نے بیبی پینز ٹرائی کرنی ہے کولیج چاہتے ہوئے یہ یونیورسٹی چاہتے ہوئے بیبی پینز ٹرائی کرنی ہے بہت زیادہ پیاری لگتے ہیں اور ایرنگز آپ لوگوں نے چھوٹے پہنے ہیں بہت زیادہ بڑے والے ایرنگز نہیں پہنے جیسے پہلے میں نے سٹارز پہلے ایرنگز دکھائے ہیں درمیان میں یہ جو پڑے ہیں یہ بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں میں نے اپنی اس لک کے ساتھ یہی والے ایرنگز پہنے تھے اور واش کی بات کر لیتے ہیں تو واش آپ لوگوں نے لازمی لازمی پہننے ہیں کیونکہ جو اگر سکولی جاتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں یا پھر جو پہ جاتی ہیں انہیں بہت زیادہ ایکسیسری پہننے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ایک واش لینے نہیں ہے گولڈن کلر کی آپ واش لینے آپ سلور کر کے واش لینے اچھا جیسے لپ لوز یا لپ لوز میٹ لپ لوز آپ لوگوں نے نہیں لینا آپ لوگوں نے دارک والی لپسٹک آپ لوگوں نے نہیں لگانی ایک شائنی سا گلوسی لپسٹک لے لیں اس کا بہت زیادہ دارک کلر بھی نہیں ہوتا اور ہمارے لپس پہ گلوس آ رہا ہوتا یا پھر آپ لوگ ٹنٹ لیں جو آپ لوگ اپنی چکس پہ بھی لگا سکیں اور لپس پہ بھی لگا سکیں اوورال لک آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ یہ لک اپنی یونیورسٹی کولیج آفیس کر کے جا سکتے ہیں اسی لئے آپ لوگ اس لک کو کیری کر سکتے ہیں بہت مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے دارک کلر بلکل زیادہ نہیں لینے اپنے ڈریسز کے لیسز بہت زیادہ نہیں لگوانی اگر لگوا رہے ہیں تو آج کے بات سے کم کر دیں رنگز آپ لوگوں نے ہینڈ میں بہت زیادہ کم پہنی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ایکسیسری آپ لوگوں نے بہت کم پہنی ہے ایک رنگ یا دو رنگ پہنی ہے جیسے میں نے درمیان والی فنگر میں پہنی ہے یہ ایک ہی پہنی ہے دوسری پہنی ہے تو آپ لوگ دو پہنے جو میں نے فرسٹ فنگر میں پہنی ہے وچ آپ لوگوں نے لازمی پہنی ہے اوٹومیٹک آپ لوگوں کی پرسنیلٹی میں نکھارا جگہ اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والا دیکھ کے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو آپ لوگوں کی پرسنیلٹی دیسینڈ لگے تو ایک ووچ لازمی لے لیں اور ٹرائے کریں اس کے بعد جی ویڈیو کو میری کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو مجھے تینی اجازت ہوکے جے اللہ فی